ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو مائی چینل گائز اگر آپ ٹکٹوک اسٹاروں کے فائن ہیں تو آپ سبقیل ایک گوڈ انفارمیشن لے کر آئے ہوں کیونکہ ٹکٹوک اسٹاروں کے لیے ایک ٹکٹوک اسٹار کے لیے بگ باس چودہ سے بلاوہ آیا ہے بگ باس مطلب سلمان خان جو کی اتنے بڑے بولی ووڈ اسٹار ہیں انہوں نے ایک بلاوہ بھیجا ہے ایک ٹکٹوک اسٹار کو میں آپ کو اس ٹکٹوک اسٹار کا نام بتانے والا ہوں جو کی بہت زیادہ فیمس ہیں میں آپ کو اس کے بارے میں بتانے والا ہوں آخر بگ باس چودہ نے انہیں بلاوہ کیوں بھیجا ادھر ٹکٹوک اسٹاروں کو کیوں نہیں بھیجا جو کی ان سے زیادہ فیمس ہیں میں آپ کو پوری انفارمیشن اس ویڈیو میں دینے والا ہوں اس کے پہلے گاہ ریکوشٹ ہے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میں آپ کو اسی طرح کے اپ ڈیٹس لاتا رہتا ہوں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرینڈ میں آپ کو بتا دوں کہ بگ باؤس چہودہ بگ باؤس چہودہ مطلب سلمان خان کا اتنا بڑا سو اس سو میں وہی جاتا ہے جو سوسل میڈیا پر کافی زیادہ چرچم رہتا ہے اور بہت زیادہ فیمس ہوتا ہے وہی اس سو کے اندر انٹری کرتا ہے تو ایسے میں گائز بگ باؤس کی طرف سے بلاوا آیا ہے آمیر صدیقی کو تو گائز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر آمیر صدیقی کو بلاوا کیوں آیا ہے جبکہ ان سے بڑے ٹکٹوک اسٹار ریاض علی، مشٹر فائزو جنہ سبیر، نیشہ گروگین ایسے کافی ان سے بڑے ٹکٹوک اسٹار ہیں جن کے زیادہ فالورز ہیں اور زیادہ فین بھی کمائی ہیں لیکن ان کو کیوں بلاوا نہیں آیا جو کہ آمیر صدیقی کو ہی بلاوا آیا تو گائز میں آپ کو بتا دوں کہ اس سمیں آمیر صدیقی کافی زیادہ چرچے میں رہے ہیں جیسے گائز آپ جانتے ہیں ابھی ٹکٹوک ویس یوٹیوب کے لے کر کتنے زیادہ جھگڑا چلا کتنے زیادہ فائٹ چلی جس میں سب سے بڑا ہاتھ تھا وہ آمیر صدیقی کا ہی تھا ٹکٹوک ویس یوٹیوب کا جو جھگڑا چلا وہ آمیر صدیقی سے شروعات ہوئے تھا تو ایسے میں کانٹرورسی میں سب سے آگے آمیر صدیقی ہی تھے کر اتنا زیادہ اپنا ورڈ ریکارڈ بنا لیا اور انڈیا کے نمبر ون یوٹیوبر مانے جانے لگے مطلب بہت ہی زیادہ فیموس ہو گئے وہ بھی آمیر صدیقی کے کانٹرورسی کو لے کر تو ایسے میں گائز کانٹرورسی میں سب سے آگے آمیر صدیقی رہے ہیں اور گائز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی نیشہ گروگین کا ویڈیو اتنا تیجی سے وارل ہو چاروں طرف ایک دم فائل چکا ان کا ویڈیو وہ بھی کانٹرورسی میں مائٹر تھا جو کہ ٹک 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 ویسی یوٹیوب کو جھگڑا کا کانٹرورسی تھا تو بگ باس چودہ میں آمیر صدیقی کو ہی بلاوہ آیا ہے آمیر صدیقی اس بار بگ باس چودہ میں جائیں گے وہ ان کے اوپر ہے اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں کیونکہ ان کے لیے بلاوہ آ چکا ہے آمیر صدیقی کے لیے گائز آپ سوچ رہا ہوں گے کہ آخر مشٹر فائزو کو بلاوہ کیوں نہیں آیا جبکہ ان کے اتنے زیادہ فالورس ہیں اور ٹیم zero seven کو لے لیجئے آپ جنرل سبیر کو لے لیجئے نوشہ گرگوین کے لیے مطلب ان سب کو بلاوہ نہ آیا بلکہ ہی سمیں کانٹرورسی میں سب سے آگے جو تھے وہ آمیر صدیقی ہی تھے آمیر صدیقی جو کہ اتنا زیادہ فیمس ہو چکے تھے کانٹرورسی کو لے کر ٹک 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 ویس یوٹیوب جھگڑے کو لے بلاوہ کیونکہ تو ان کے لیے بلاوہ آچکا ہے اور ایسا کافی ساری نیوز آپ کو دیکھنا گا مل رہے ہو گی کہ آمیر صدیقی کو بلاوہ آیا چکا ہے بھیج باغ سہودہ بیگ باغ چودہ میں آمیر صدیقی انٹری کرنے ہوگی زگر آپ اگر سہودہ کے باب میں جانا چاہتا ہے تو اگم جا سکتے ہیں ان کے لیے بلاوہ آچکہ اب ان کے اوپر جنا چاہتا ہے فنیٰ جانا چاہتا ہے اب ان کی مرسو ہے وہ جانا چاہے تو اگدم بگ باؤس شہدہ میں جا سکتے ہیں اور گرنگ میں آپ کو بتا دیں گے جو بگ باؤس شہدہ میں جاتا ہے بگ باؤس میں جو جاتا وہ اگدم اور ہی زیادہ فیموس ہو جاتا ہے چاروں طرف اس کا نام ہو جاتا ہے وہ بالی ووڈ سے ریلیٹڈ ہو جاتا ہے سلمان خان کے انڈر میں کام کرتا ہے مطلب بگ باؤس جو کہ سلمان خان کے انہا بڑا سو ہے جو کہ ہر زکاں فیموس ہے تو غیر آپ کیا چاہتے ہیں کیا آمیر صدیقی بگ باؤس شہدہ میں جائیں پلیس کمنٹ باکس میں ضرور سے بتائیں یا پھر اگر آپ نہیں چاہتے ہیں اگر آپ کیا چاہتے ہیں آمیر صدیقی کے علامہ اور کون بگ باؤس میں جائے جیسے مشٹر فیزو جنرلہ زبیٹ ٹیم 07 مطلب آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو بگ باؤس شہدہ میں کسی دیکھنا پسند کرتے ہیں پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو غیر آج کی ویڈیو بس اتنا امیت کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے ہوگا پسند آئے تو پلیس لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جو کہ میں آپ کو اسی طرح کی اپ ڈیٹس لاتے رہتا ہوں